اسلام علیکم عزیز طلبہ بریچ کورس کے 35 دن آپ کے استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصور زبان کی نشونما پڑھنا لکھنا آپ معلوم کرے اے سمندر تو چڑیا سے ڈر گیا کیا مندجہ زیل نے دی گئی بے ترتیب کہانی کو ترتیب لگا کر اپنے استاد سرپرست کی مدد سے سمجھے کہانی کا بغور متعلق کرے اور سوالات کے جوابات گوھر فکر کے ساتھ دے اور بیاز میں لکھے عزیز طلبہ یہاں پر ایک کہانی دی گئی ہے اے سمندر تو چڑیا سے ڈر گیا چلیے ہم آپ کو اسے پڑھ کر سناتے ہیں یہ بے ترتیب لگی ہوئی ہے ہم اسے پڑھتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا اور ہم کہاں پر ہے پھر آپ کو ترتیب سے انہیں لگانا ہے اور پڑھنا ہے ہم کہانی پڑھ کر سناتے ہیں اے سمندر تو چڑیا سے ڈر گیا کیا سمندر کنارے ایک درک تھا جس پر چڑیا کا گھونسلا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر گیلے ہو گئے اور وہ لڑ کھڑا کر گر گئی اس نے سمندر سے کہا اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھیک دے مگر جب سمندر نہ مانا تو چڑیا بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی تجھے ریگستان منا دوں گی سمندر اپنے گرور پر گر جا کہ اے چڑیا میں چاہوں تو ساری دنیا کو گر کر دوں تو ناچیز میرا کیا بگاڑ سکتی ہے چڑیا نے اتنا سنات بولی چل پھر خوش کھونے کے لئے تیار ہو جا اسی کے ساتھ اس نے ایک گھوڑ بھرا اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی پھر آئی پھر گھوڑ بھرا اور پھر درخت پر جا بیٹھی اسی طرح یہی عمل ساتھ سے آٹھ بار دور آیا تو سمندر گھبرا کے بولا پاگل ہو گئی کیا کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہے مگر چڑیا اپنی کوشش میں لگی رہی اور یہی عمل دہراتی رہی ابھی صرف بائیس سے پچیس بار ہی چڑیا نے یہ عمل دہر آیا تھا کہ سمندر نے ایک زوردار لہر سے چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا درخت جو کافی دیر سے یہ سب واقعہ دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا اے طاقت کے بادشاہ تو جو ساری دنیا کو لنہے میں گر کر سکتا ہے اس ناچیس چڑیا سے گھبرا گیا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی سمندر بولا تو کیا سمجھتا ہے میں جو تجھے ایک پل میں اکھار سکتا ہوں پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہوں اس ناچیس چڑیا سے ڈروں گا ایسی بات نہیں ہے میں تو ایک ماں سے ڈرہا ہوں ایک ماں کے جذبے سے ڈرہا ہوں ماں کے سامنے تو عرش بھی ہل جاتا ہے تو یہاں میری کیا مجال جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا وہ مجھے ریگستان بنا دے گی ماں اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے عزیز طلبہ اپنے کہانی سنی آپ کو دھورانا ہے کہانی کو پڑھنا ہے آگے دیکھئے آو مشکرے کہانی پر منصر سوالات کے جوابات رکھئے شاہر یہ بچوں سوالات ہے آپ ان کے جوابات دیجئے سمندر چڑیا کی کس بات سے اور کیوں ڈرہا چڑیا میں موجود ہمت اور حوصلے کو اپنے الفاظ میں بیان کرے آپ کو ماں کی ہمت کا ذکر کرنا ہے بچوں اپنے لفظوں میں آگے دیکھئے آو تخیلاتی بنے ہم مانا الفاظ تلاش کرے ریگستان ریگستان یعنی ریت کا میدان سمندر سمندر یعنی بہر نا چیز نا چیز یعنی نا کارا نا قابل جس کی کوئی وقت نہیں اسے کہتے ہیں نا چیز گرک گرک یعنی ڈوبا ہوا ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم نا پھنس